السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ ڈیویڈ وات مور نے کہا کہ سرفراز احمد کو ٹیسٹ کپتانی سے نہیں ہٹانا چاہیے گزشتہ روز انٹرویو میں انہیں نے پی سی بی اور سیلیکشن کمیٹی کو مشورہ دیا کہ تین اف آرمیٹ میں تسلسل لانے کی ضرورت ہے جبکہ سرفراز احمد قیادت کے لیے موضوع کلالی ہے ڈیویڈ وات مور کے مطابق ایسا کہنا بہت آسان ہے کہ کپتان تبدیل کر دو سب ٹیک ہو جائے گا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سرفراز احمد پاکستانی ٹیم کے کامیاب کپتان ہے اور میکی آرٹر بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اس لیے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے چیر چار نہ کی جائے کیونکہ تبدیلی سے پائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے اور دیکھا جائے تو ورلک اپ بھی سر پر ہے اگر ورلک اپ جیتنا ہے تو ورلک اپ 2019 تک سرفراز احمد کو ہی کپتان برقرار رکھا جائے تو دوستو یہ تیر ڈیویڈ وارٹمور نے جس طرح سرفراز احمد کو ورلک اپ 2019 کے لیے سپتان برقرار رکھنے کا کھا ہاں امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی سب ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمیٹس بوکس میں ضرور دیں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور ارشداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے ارشدار دوست احباب صدا سلامت رہے شکریہ اور اللہ حافظ